مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر شہر مالے گاؤں میں بھی مجلس اعزاء و جروف کا اعتمام کیا گیا اکیس رمضان مبارک سن چودہ سو چالیس عجری شہید مسجد کوپا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے شہادت کے چودہ سو سال مکمل ہونے پر شہر مالے گاؤں میں بھی اپنے دیرینہ روایت کے مطابق بڑے دسکوہ دشام سے مجلس اعزاء و جروف کا اعتمام کیا گیا اکیس رمضان مبارک روز شہادت جناب مولا کائنات بات نماز فجر اولاً حسینی جامعہ مسجد میں مجلس اعزاء منقید ہوئی و بات مجلس شبیح تابوت مولا متقیان و شبیح علم مبارک برامد ہوا جو بشکل جلوس کشت کرتا ہوا اپنے مخصوص راستوں سے حسین آباد شیعہ قبرستان گنج شاہیتہ پیجا کے اختام پذیر ہوا اس جلوس میں سیکڑو عاشقان علی محمد نے سیاہ لباس پنگر کے شرکت کی اور اپنے نوہور سینہ زنی کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں برسہ پیش کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس میں سیکڑو کی تعداد جوان اور نوجوان بچے جلوس میں شامل ہیں اور سب سے آلہ باس سے اپنے زمانے کے امام کو برسہ پیش کر رہے ہیں یہ شبیح تابوت اور یہ علی مبارک جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ جلوس میں شامل ہے یہ جلوس نہائیتی دیرینہ یہ جلوس اپنے دیرینہ روایت مطابق بڑھے تو اس کو اعتشام کے ساتھ جہاں مسجد سے برامت کیا گیا جو چار گھنٹے کی مضافت دے کرتے ہوئے شیعہ قبرستان و حسین آباد میں جا کے اختام پذیر ہوا روڑہ بارے خاتم شونا آج سن میں روڑے کی آلت میں روڑا کا ماتل کیا ہے آج سن میں روڑے کی آلت میں روڑا کا ماتل کیا ہے اور جو روڑے کی آسا جس میں تین جن سے نہاب استعمال کیا ہے آج سن میں استعمال کیا ہے شیعہ قبرستان کا وقتمہ کا اگر سہنا ہے کہ کسی انسان کے بدن میں پہت دائی جائے تو کن یہ پانی راماتن کر کیا جائے کسی رہ پاسر کم ہے سکوز کہ کسی انسان کے بدن میں وہ خودک ملک بہت دائی ہیں کہ کسی انسان کے بدن میں پہت دائی ہے کہ کسی کو جو تجاہی ہے موسیقی 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 ملتا ہے کہ جنازہ پڑھلنے کی میرے آدم ہوتے تھے میرا مولا چاہتا تھا کبھر جنازہ پڑھا دلنا ہوں گے پھائٹی سے دولے کسی نے میرے آج کے چطے امام کو پوچھا تھا میں آخر مزا چاہتے ہیں کہ ابھی نے یہ رسیت کی دی کہ میرا جنازہ سرحالے سے ترسطہ اٹھائیں گے پھائٹی سے میرے بچے اٹھائیں گے اپنے بچے تو سرحالے سے اٹھائیں گے میرے بچے دیں گے میں صدا امام کو دیتا ہے میں جنازہ پڑھا دیا ہے میرے دادہ کا سر اتنا سخنی تھا وہ جنازہ کی آلہ کی حرکت بڑھا اس نے دنسے پہلی یہ ہاتھا پہلے ہی آسیت کر دیا خمدار مرے جنازہ پہلے سے لے اٹھائیں گے یہ بہتا ہے کہ یہ بہتا ہے اور اپنے پر سرحالے سے اٹھائیں گے ملکوں ملکوں آج کو لوگوں کو شکر کر لہل کر دیا جو مجید ناپوں سے اسی چوals کے لئے اسی چوال کی حدیث کا لہتا ہے اسے پہلے گا صدح دیا کو پرسا دیا ہے ہی چوزکریوں کو پرسا دینا ہے ہی چشہ یو اور زمین کو پرسا دیا ہے ہی چوزکریوں کو پرسا دیا ہے آئو انہ میں کرتا ہوا ہےاں اے ہی چوزکریوں شہح lain department تو کو تو بتعلق brethren او مہمہ حسد漸 mini باغی کا پرسا مجھو انکول دیے اے مغربی میں قابلا ہو سا ہے او مغربا اکمہ ابراحہ قرصہ قبول کیجئے ایسا قابل فضل اببہ آسل نے قابل کا قرصہ قبول کیجئے اگر آپ نے میرے رضیان محمد صلات دے آباس یہی تو پہلا اور آخر قرصہ تھا جو ہمیں ہمیں غاندان میں بھی دیا ہماری امت نے بھی دیا ہماری اجولوں میں بھی دیا اس کے بعد سے جانبوں نے قرصوں کو کوئی قرصہ دے گئے ایسا نبیہ اے حسن یا پنیا سے جائے تو قرصہ کہتا وہ ہوتایا کے پہل بھائی کے جنادے سے پیر دے گئے اور جب اللہ ہوتاین دنیا دے گئے تو اندر کچھ دنا بلنا تھا کہ وہاں جنادے پیئے دیکھا تھا یہاں تیئے پی جنادہ دیکھا زہنب صاحب دے گئے ہائے لیکن میں کی جو ربارات نہ حسن کے جنادے پہ سکور نہ حسین کے جنادے پہ سکور مگر اتنا سکھو گا شہدادی آپ کو آپ کے پاپا جے پورتا تو بھی گیا اے مولا حضر آپ کو آپ کے پاپا جے پورتا بھی گیا لیکن ہائے کہ بیٹھا وہ بھی تھا جو ہاتھوں میں ہٹھ کریا پہلوں میں دے گیا پورتا کے لیے کا انداز جسرانا خاندار راہوں سے چلائیا گیا کچھ کو پہتا ہیا ہم عباروں دے عبار کلکی آیاں دے گا عبار اتنا سکتا ہم عبار اتناس جسرانا عبار اتناس جسرانا انہار ہوتی آیاں سے اللہ